لاشٹ اپیسوڈ میں ہمیں دیکھا تھا کہ زوئی اپنی تلوار سے فین کا ہاتھ کار دیتی ہے اور ٹین کی قدموں میں جا کر گر جاتی ہے وہ ٹین سے ماں بھی مانگتی ہے اور کہہ دے کہ مجھے آپ کے ساتھ پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا ٹین زوئی کو اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگتا ہے جاتے ہوئے وہ اپنی لوگوں سے کہتا ہے کہ فین کو مار دو جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ فین کو بہت بری طرح مار رہے تھے تب ہی فین اپنے کٹے ہوئے ہاتھ میں اپنے بریسلٹ کو دیکھتا ہے جو کی چمک رہا تھا فین جیسے ہی اپنے بریسلٹ کو پکڑتا ہے تو اس کی باڈی سے اورہ نکلنے لگتا ہے جس کے بعد فین اپنے ہاتھ کو اپنی باڈیوں واپس لگا لیتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اب آگے اپیسوڈ کی سٹارٹک میں ہم دیکھتے ہیں کہ فین ٹین اور زوئی کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کافی تھک چکا تھا اس میں آپ بلکل بھی جان نہیں بچی تھی تب ہی فین سوچتا ہے کہ اچارنگ اس کے پاس یہ پاورز کیسے آئی تھی لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک کافیلہ اسی کی اور بڑھ رہا ہے فین اس کافیلے کے راستے میں آ کر ان کو ہاتھ کا اسارا کگی روک نہیں کوشش کرتا ہے اور وہ لوگ رک جاتے ہیں تب ہی ان کا چیف گارڈ آگے آتا ہے اور وہ فین کو تلوار دکھاتے ہو کہتا ہے کیا تو مرنا چاہتے ہو تب ہی ہم گاڑی کے اندر پرنسز کو دیکھتے ہیں جس کا یہ کافیلہ ہوتا ہے پرنسز اپنی سرونٹ سے پوچھتی ہے کہ اچانک یہ گاڑی یہاں کیوں رکھی ہے تو سرونٹ اسے بتاتی ہے کہ ہماری گاڑی کے سامنے ایک لڑکا آ گیا ہے جو کی زخمی ہے لیکن آپ چنتہ بلکل نہ کریں ہم اسے کچھ پیسے دے کر یہاں سے بھگا دیں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرنسز اس لڑکی کو دیکھنے کے لئے گاڑی سے باہر نکلتی ہے لیکن گلتی سے وہ نیچے گر جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمال کر کھڑی ہوتی ہے اور جا کر فین کو دیکھتی ہے پرنسز کا نام مس لیا ہے اب پرنسز جیسے ہی فین کو دیکھتی ہے تو فین اس کو بتاتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تو یہ سنکا پرنسز کی سرونٹ کہتی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے اور ہم اس جنگل کے بیچے بیچ کھانا کہاں سے لائیں گے تو پرنسز سرونٹ کو بتاتی ہے کہ ایسا رہی ہے میرے پاس تھوڑا بریڈ ہے اس کے بعد وہ اپنی سیکرٹ لوکر سے دو بریڈز کو باہر نکالتی ہے پرنسز کی سرونٹ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کے پاس یہ بریڈ کہاں سے آئے تو پرنسز اس کو بتاتی ہے کہ یہ بریڈ میں نے اپنے لئے بچا کر رکھے تھے اس کے بعد فین جیسے ہی پرنسز کے ہاتھوں میں بریڈ دیکھتا ہے تو اسے کافی زور سے بھوک لگ رہی تھی تو وہ پرنسز سے بریڈ لینے کے اس کے اوپر کوچ جاتا ہے جس کی وجہ سے پرنسز اس کے نیچے دب جاتی ہے اب پرنسز کو اس حالت میں دیکھ کر سب ہی سپاہی اپنی تلوار کو اس کی گردن پر لگ دیتے ہیں اس کے بعد فین کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ بلکل گلت پوجیسر میں بیٹھا ہے تو وہ سب ہی لوگوں سے معافی مانگتا ہے تو پرنسز اس کو معاف کر دیتی ہے اور تب ہی فین پرنسز سے پوچھتا ہے کہ مجھے بھی آگے والی سٹی تک جانا ہے کیا تم مجھے وہاں تک چھوڑ دوگی پرنسز اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں وہاں پر کیا کام ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے وہاں پر کسی کا کرزہ لوٹانا ہے اس کے بعد ہم ایک فلیس بیک کا سین دیکھتے ہیں جہاں اس کے آدمی نے بتایا تھا کہ تین یون چینگ سٹی میں ملے گا اور ابھی فین تینز ہی بدلہ جنے کے لئے جا رہا ہے اسی لئے پرنسز فین کو ہاں کر دیکھتی ہیں لیکن چیف گارڈ منا کرتا ہے تو پرنسز اس سے کہتی ہیں کہ یہ میرا آرڈر ہے تو یہ سنجا مجبوری میں اس گارڈ کو ہاں کرنے پڑتی ہے جس کے بعد فین پرنسز کی گارڈی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو چلتے ہوئے کافی سمیں ہو چکا تھا اور وہ لوگ ایک جگہ پر آ کر رکھتے ہیں جہاں فین سوچتا ہے کہ مجھے دھیرے دھیرے کر کے یہ دنیا سمجھ میں آنے لگی ہے یہ بالکل اسی پیرلل ورلڈ کی طرح ہے جس کے بارے میں میں نے پڑا ہے اب پرنسز فین کو دیکھتی ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو تو فین اس سے کہتا ہے کہ کچھ نہیں تب ہی پرنسز اچانک سے روڑنے لگتی ہیں تو فین اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو پرنسز اسے بتاتی ہیں کہ میرا ایک سب سے پیارا دوست تھا جو کہ بلکل تمہاری طرح تھا تو فین اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون تو پرنسز اسے بتاتی ہیں کہ وہ میرا پیارا ڈوگی تھا اور ابھی فین اسی پوزیسن میں بیٹھا ہوتا ہے تو یہ سنکا فین کو بہت عجیب لگتا ہے اور تب ہی پرنسز روڑنے لگتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے دوست کی یاد آ رہی ہے اب پرنسز کو روتا ہوا دیکھ فین مان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہیں لیکن پھر بھی پرنسز کا موڈ کافی خراب ہوتا ہے تو فین پرنسز سے کہتا ہے کہ میں آپ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹوری سنا سکتا ہوں تو یہ سنکا پرنسز بھی کافی خوص ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فین کہانی سنانے لگتا ہے اور اس کی کہانی سچ میں کافی جدہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہاں کے سبھی لوگ یہاں تھا کہ چیف گارڈ بھی فین کی کہانی کو سن رہے تھے فین کو کہانی سناتے ہوئے رات ہو جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ان کی گاڑی ایک ہوتل کے سامنے آ کر رکھی ہے تو فین ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا یونگ سٹی آ چکی ہے تو سرونٹ اسے بتاتی ہے کہ ابھی یونگ سٹی یہاں سے کافی دور ہے تو فین گاڑی سے باہر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس ہوتل میں زوئی اور ٹین بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر فین کو کافی گصہ آتا ہے فین اپنی گاڑی سے باہر آ کر ہوتل کی اور بڑھنے لگتا ہے تب ہی پرنسس اس سے پوچھتے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو فین اس کو کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر ایک ضروری کام ہے میں بس اسی کو پورا کرنے کے لئے جا رہا ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فین ان دونوں کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے دوبارہ مل گیا وہ لوگ فین کو دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں تب ہی ٹین فین سے کہتا ہے تمہارا ہاتھ تو کٹ گیا تھا تمہارا ہاتھ واپس ٹھیک کیسے ہو گیا اس کے بعد فین ٹین کی اور بڑھنے لگتا ہے تو ٹین کافی ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو فین کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے وہ سبھی لوگ فین کو مارنے کے لئے اس کی اور بڑھتے ہیں لیکن فین ان سبھی کے ساتھ فائٹ کرتا ہے فین کی فائٹ کو دیکھ کر پرنسز بھی کافی جدہ امپریس ہو جاتی ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ مل کر فین کو نیچے گرا دیتے ہیں اور اس کو اپنے تلوار سے لوگ کر دیتے ہیں تب ہی چیف گارڈ پرنسز کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا جیسا دیکھتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ فین اپنے پوری طاقت لگا کر اٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ سبھی لوگ اچھل جاتے ہیں اس کے بعد فین ٹین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں بلکل نہیں چھوڑوں گا ٹین اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے اسے مارو ٹین فین کو دیکھ کر کافی جدہ ڈر رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے ٹین کے لوگ فین پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن اس بعد فین اپنی مارسلل ٹیکنک کا استعمال کر کے ان سبھی لوگوں کو بہت آسانی سے ہرا دیتا ہے اور وہ ٹین کی اور بڑھنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک بندہ پیچھے سے فین پر اٹیک کرتا ہے اور اپنی سوڈ اس کے آر پار کر دیتا ہے لیکن تب ہی فین اس سوڈ کو پکڑ کر توڑ دیتا ہے اور اسی سے اس آدمی کو مار دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس فین کو چیئر کر رہی تھی تب ہی ان کی سیرونٹ بولتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فین ٹین کے پاس جاتا ہے اور اسے پکڑ کر زمین پر پٹک دیتا ہے اب فین ٹین کو مار نہیں والا تھا کہ تب ہی زوئی آواز لہا کر فین کو رکھنے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد زوئی فین کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ ساری میری گلتی ہے تو یہ سن کر ٹین بھی ڈرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ساری گلتی اسی کی ہے اسی نے تمہارے ہاتھ کو کٹا تھا لیکن پھر بھی فین ٹین کو مارنے رکھتا ہے تو زوئی اس کے پیر کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ رکھ جاؤ یہ میری گلتی ہے تو فین اس سے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں بچا رہا تھا پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو زوئی کہتی ہے مجھے پتا ہے میں نے جو گلتی کری ہے وہ معافی کی لائک بلکل بھی نہیں ہے اسی لئے مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے وہ ایسا کہتے ہی ایک تلوار کو اٹھاتی ہے اور اسے اپنے پیٹ میں مار لے دی ہے زوئی کے مرنے کے بعد فین وہاں سے جائیں لگتا ہے تب ہی پیچھے سے ٹین کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج تم نے جو کیا یہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا ٹین کی باتوں سے فین کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کے فیس پر کئی بار وار کرتا ہے جس کی وجہ سے ٹین کا پورا فیس سوچ جاتا ہے تب ہی جنرل کہتا ہے کہ یہ لڑکا جیسا دیکھ رہا تھا ویسا بلکل نہیں تھا سچ میں یہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فین پرنسز کی اور بڑھ رہا تھا کہ تب ہی پرنسز دیکھتی ہیں کہ فین کی پچھے سے کوئی اس پر اٹیک کر رہا ہے تو یہ دیکھ کر پرنسز فین کو سافدان رہنے کے لئے کہتی ہیں تب ہی فین پیچھے مڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس پر چین سے اٹیک کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ یہی انڈو جاتا ہے تو گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اس سیریز پر زیادہ اچھا رسپونس نہیں آ رہا ہے اگر آپ کو یہ سیریز پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اشکاب دیکھو ایشان ایشان ہم ا待이 اگر آپ اَسْتَ اَمْ . اَا ابعا ا táَا اَمْ اَرْا اَ imag Portland اَEN موسیقی موسیقی